بسم اللہ الرحمن الرحیم سی غلط فہمی کا شکار ہے میں یہ بات کیوں کر رہا ہوں جو بھائی سعودیہ میں پرانے بیٹھے ہوئے ہیں وہ ویڈیو یہی پر چھوڑ کر جا سکتے ہیں آپ کو بھائی سلام ہے آپ مجھ سے بھی سینئر ہیں میں یہی بولتا ہوں آپ کو سیری سیمپل سی بات ہے کیونکہ بات میں نا لوگ کمیٹ میں بہت اپنی رائے پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں یار میں یہ کنفرملی طور پر کہہ سکتا ہوں ایک بندہ ویزا لیتا ہے اگر دوسرا بندہ ویزا لیتا ہے دونوں ایک ساتھ بٹھا لیں دونوں میں بہت سے فرق آپ کو صاف دکھائی دیں یار اس نے کتنے کا لیا اس نے کتنے کا لیا اس کا کفیل کا ساہ اس کا کفیل کا ساہ اس کا کیسا مہنہ اس کا کیسا مہنہ یہ پاکستان میں اس کے ساتھ کیا ہوا یار کنفرملی بات ہے ایک جیسا ہو ہی نہیں سکتا ہے تو برحال جو میں نے ابھی دوستے کہہ جی اس کا ویزا آ چکا ہے کتنے کا ویزا لیا کیا حساب بنا اور وہ تمام تاریٹیل آپ پسط شیئر کرنا چاہتا ہوں سیلیلی بغیرہ کیا ہوگی اور کیا صورتیان ہوگی سب سے پہلے تو ہم بات کرنے اگر آپ کسی کمپنی بغیرہ میں جا رکھی ہیں اور کمپنی آپ کمپنی صاحب یعنی کی ویزا لے رکھی ہیں کسی ایجنٹ سے پاکستان میں تو کسی ایجنٹ سے ویزا لیں گے نا تو وہ ایجنٹ آپ کو بھائی سب سے پاکستان دکھائے گا اور کمپنی کا ویزا آپ کو مڑ دے گا اگر پنجابی میں بات کرنے مڑ دے گا اس کے بعد آپ سے وہ دھائی تین لاکھ روپے زیادہ نہ لے گا دھائی تین لاکھ روپے بھی چھاڑ لے گا اور آپ کو بھائی سعودیہ میں پھینک دے گا کہیں دور دراز علاقے میں جہاں پر آپ ہوں گے آپ کی فیکٹری ہوگی آپ کی کمپنی ہوگی اور آپ کا روم ہوگا روم میں بھی پانچ ساتھ بندے ہیں اور میں نے ایسے بھی دیکھا کہ چار پھائی ڈبل 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 چار پھائی ہوتی ہیں ساتھ میں کوئی بھی میں انجوائے کرتا جاؤں گا اس کے لئے معذرت کو آؤں ابھی کمپنی بہت سے اچھی بھی ہوتی ہیں جیسا کہ انٹرنیشن کمپنی کوئی بھی آپ دیکھ لیں جیسا کہ سعودی ریبیہ میں اس کے علاوہ اگر آپ کسی سعودی کمپنی میں جا رہے ہیں تو وہ بھی بیس رہتی ہے یا جیسا کہ بن لادن وغیرہ یا اس کے علاوہ اور جو تھی بھی میں نے دیکھیا جی حال ہی میں کمپنی میں کام کر کے آ چکا fix it اور اس میں میں نے کام کیا ہے اور آپ یقین کریں کچھ دوست اخباب بھی تھے اسی میں اور جوٹی تھی ان کی آٹھ گینٹ کے دوران ساڑھے یارہ بجے ریسٹ کرتے تھے ساڑھے ڈھیڑھ بجے تک دو گینٹ کے ریسٹ ہوتی دوارہ بجے اس کے بعد دو تین گینٹیں اوبر ٹیم بھی لگاتے تھے وہ ساتھ سیلری کے ساتھ دیاتا تھا اور اب بات کرنے کا مقصد صرف یہ ہے جی جو دوست نے ویزا لیا اس کے مطلب کے بتا دوں گا یہ تو ہوگی اگر آپ کمپنی ویزا لے کمپنی چک کر لیں اچھی ہے کوئی دوست اخباب اکباب کمپنی میں پہلے سے ہے اگر آپ وہ ٹھیک ہے وہاں پر سوری ریلیکس ہے تو پھر چلے جائیں کوئی مشکل نہیں ہے جیسا کہ میں نے کچھ تقریبا اکمام نہیں ہو آپ ساتھ ایک ویڈیو شیئر کی تھے کہ دوست کا فون آیا تھا دوست کیا بھئی اس نے مجھ سے انفرمیشن نہیں تھی بھائی تھا پاکستانی مجھ کو بول رہا تھا کہ مجھے بھائی وہ سیلری دے رہا ہے ٹھائی سو ریال اور ڈھائی لاکھ تقریبا ویزا دے رہا ہے مکہ ٹاور میں ہوتل کے اوپر کام ہے ہکامہ خود کا یعنی آٹسو ریال جو اوپر دے رہا ہے وہ ہکامے کا دوہ ہزار ریال سیلری ہے میں نے اس کو بولا تھا بیسٹ ہے پیسے بھی ادھو جا کرتے نہیں ہے تو اگر تو ایسا کو مل رہا ہے مل رہا ہے کیونکہ اس کا دوست تھا اس ہوتل میں تو ایسا کو مل رہا ہے تو پھر تو بیسٹ ہے اگر نہیں تو پھر کسی نیو کمپنی میں جانے سے پہلے سوچ لیں کیونکہ مجھے ایسے بھی کمیٹ ملے ایسے بھی میں نے ایک اپساد ویڈیو شیئر کی پہلے جس میں ایک بھائی پردیسی کی وفات ہو چکی ہے وہ کیوں شیئر کی تھے وہ کسی بند ہیں مجھ کو بیدیشتی جو کہ آپ یقین کریں پاکستان ہی تھا اور بلوچی بھائی اور وہاں ایک کمپنی میں راکب وہاں پر اس کمپنی میں چلا گیا اور بولتا بھائی سہرا ہے اور کمپنی ہے اتنی گرمی ہے اتنا ہارڈ کام ہے کہ میں پاکستان جنا چاہتا ہوں بھی میری جان ملی چھوٹتے ہیں مجھ کو بول دیں ایک کامے کے پہلے دو جو تمہارے ایک کامے کے اوپر ہم نے لگائے ہیں اور چلے جاؤ ٹھیک ہے جی کمپنیوں میں یہ ہوتا ہے ابھی جو ویزا دوست نے پرچیز کیا اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں تھوڑی ویڈیو شاید لمبی ہو جائے آپ کو انشاءاللہ اس سے اچھی انفرمیش مل جائے گی دوست نے ویزا لیا جی یعنی کہ جدہ سے لیا ہے دوست اور بھی رہتے ہیں ان سے مگوائے وہ پہلے کا دوستہ جی اس کے کپنی لی تھی یعنی کہ سودن تھی اس سے اس نے ویزا لیا ہویا تھا عامل مندلی کا ابھی وہ ہی ویزا نکال کر دے رکھی تھی سائے خاص کا تو سائے خاص کا مہنے والا ویزا اس سے پرچیس کر لیا ہے ابھی سائے خاص اور عامل مندلی کے مطلق آپ کو پتہ ہے جس چھوٹے مہنے ہیں اور ان مہنوں میں یہ مشکل ہوتی ہے کہ آپ باہر کام کرتے ہوئے پکڑے گئے تو آپ کے لئے مشکل ہو سکتی ہے ویسے ایکامہ ویلڈ ہو تو وہ چھوڑ بھی دیتی ہیں اگر ایکامہ ویلڈ نہ ہو پھر تو کافی مشکل ہو جاتی ہے دوسری بات یہ ہے کہ آپ کفیل کے پاس کام کریں ریسے اگریمنٹ بگرہ جو بھی چلتے ہیں یا راپا خوبی جانتے ہیں ان کے مطلق ابھی میں یہاں پر ڈیٹیل کیا شیئر کروں گا ہکامہ تو ان کا ایک ہزار سے پندرہ سو ریال لگتا ہے ایزی ہو جاتا ہے انشورنس میں دی ہکامہ سمیت قرائے بگرہ جو بھی ڈال کر اور اوپر جو بھی چار پانچ ہزار چھ ہزار وہ لے لیتے ہیں اگریمنٹ بگرہ جو بھی آپ کے ساتھ وہ تمام ٹوٹل یعنی کہ ملا کر ہم بات کرے تو ابھی ویزا اس نے پرچیس کر لیا ہے چھ ہزار ریال کا یعنی کہ پاکستانی وہ بن گیا آپ اندازہ کر لیں دو تین لاکھ بن گیا تقریبا تقریبا تو تین لاکھ کا اس نے پاکستانی حساب سے ویزا پرچیس کیا ہے اور اس کے بعد دوسری بات کہ ابھی اس میں ہوگا کپسل یہاں پر پاسپورٹ آپ کو پتا ہے جی پانس سات ہزار ریال لگے گا انگلیش شناختی کار میں نے ابھی سے خود سے اپنا اپ ڈیٹ کروانا دی ہے اور میں ایک جلد ہی اس کی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا ٹھیک ہے وہ انگلیش شناختی کار جو اپ ڈیٹ کروانا دی ہے وہ میں نے دیا جی چار ہزار روپے لگے ہیں میرے اس کے اوپر نارمل کے اوپر اگر آپ ارجینٹ بنانا چاہتے ہیں تو آٹھ ہزار روپے لگے گے یہ میں پھولی کر دوں چار ہزار یہ خرچہ ہے ڈاکٹری کا خرچہ ہے دس پنتس سے پندرہ ہزار اور اس کے علاوہ بیزہ لگوائی ہوگی بیس ہزار سے لے کر چالیس ہزار تک جاتی ہے یہ لیکن بیس پچیس زیادہ تر لگتا ہے اس کے بعد ٹکٹ ہوگی آپ اپنی ٹکٹ بھی آپ نے خودی لیڈی ہے پچاس ہزار کی یعنی کہ ٹوٹل میں لاکر ایک لاکھ بیس ہزار کے راؤنڈ میں آپ کے پیسے یہاں پر لگے گے ہم اگر ٹوٹل کی بات کرلیں تو چار لاکھ بول لیں گیا چار لاکھ پلس میں جائے گا وہ آپی کا جو ویزہ ہے سائے خاصی عامل مندری آپ لے لیں اس میں عامل والا ویزہ یعنی بڑے مہنے والا ویزہ بھی آپ کو اتنے کے ملے گا زیادہ سے زیادہ وہ اس سے بیس تیس ہزار یا پچاس ہزار مہنگا ہوگا لیکن اس میں یہ ہوگا کہ آپ کہیں باہر بھی کام کرتے ہوئے وہاں پر آپ کو کوئی ڈینٹشنی یا نو پرابلم ہے لیکن بشرتے کے کفیل کی مرضی ہو لیکن اس میں سائے خاصی عامل مندری جیسی مشکل نہیں ہوتی ہے ابھی یہ بندہ چار سارے چار چار دس بیس میں سعودیہ پہنچے گا اس کے بعد اس کو جو اکامہ ملے گا نا وہ خود سے کفیل بنا کر دی دیتا ہے جو آپ کہو اس کو پیسے پہلے گورے دیتے بھی نہیں آپ بولتے ہیں اکامہ بنا کر دینا بندہ ہمارا یہ درہ جگہ باقی پیسے یعنی کہ دو تین ہزار روک لیتے ہیں وہ ہم کو دے دیں گے وہ اکامہ آپ کو ایشو کر دے گا پندرہ ماہ کا یعنی کہ پندرہ ماہ کا آپ کے پاس اکامہ ہوگا پندرہ مہینے آپ سعودیہ پہ میں گھوم پھر سکتے ہیں گھوم پھرنے سے مرادی ہے ایک اپنا کام اگرہ کریں ایک فیل کے ساتھ بیسٹ ہے اگر اگریمنٹ کو کرتا ہے یعنی کہ آپ کو کوئی بہت بھیجتا ہے وہ تو آپ کی مرضی ہو تو کریں ورنہ وہ آپ کی مرضی ہے خود سے اس کو بولنے میں نہیں کرنا یہ ٹھیک ہے تو بھئی چار لاکھ پلس میں یعنی کہ دس بیس ہزار اوپر کر لیں اس راؤنڈ میں بندہ سعودیہ میں جار خائے آج کل سائے خاص اینڈ عامل مندلی چھوٹا مہینہ والے اگر بڑے مہینہ والوں کو مطلب بات کریں تو وہ آپ کو اس وقت پانچ لاکھ کے راؤنڈ میں وہ بندہ سعودیہ میں پہنچے گا بڑے مہینہ والوں کو پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ ایک سو پچاس ریال یومیے سے کم کئی کام پر بڑی جاتے ہیں میں نے جدہ بڑی ملک بھی ایسی ان بھی دیکھئے ہیں سائے خاص ہیں چھوٹا مہینہ والے ایک سو دس ریال ایک سو بیس ریال میں چلے جاتے ہیں لیکن جو بڑے مہینہ والے کاری گھر خاص کا چاہے عام لیبر کے طور پر وہ ایک سو چاریس پچاس سے کم نہیں جاتے ہیں جو بھائی مولم ہے کسی نے کسی جیسے وہ دوستوں کے قریب ہی جاتے ہیں یا دوستوں ایک سو اسی سے دوستوں کے راؤنڈ میں جاتے ہیں اگر بہنا بڑا مہینہ ان کا ہو چھوٹا مہینہ والے چلے جاتے ہیں ایک سو چاریس پچاس میں بھی تو آپ اگر ویزا پرچیس کرنا چاہتے ہیں سعودی ریبے کا کسی دوست کے لیے لینا چاہتے ہیں پہلی بات تو یہ تو کفیل چک کر لیجئے جہاں وہ جس سے بھی آپ ویزا لے رہے ہیں وہ بندہ ٹھیک ہے کسی سے پوچھ لیں آپ کا کچھ جاننے والا ہے یا پہلے جو اس کے پاس بندے اعمال کام کر رہے ہیں کنفرم کرنے یہ بندہ ٹھیک ہے جو کوئی کسی قسم کی اس میں مشکل تو نہیں ہے اس کے بعد اسے ویزا پرچیس کر لیں اور آپ کسی بھی اپنے عزیزو اکارب کو بلا سکتے ہیں باگی پاکستان کے جو حالات ہیں ابھی میں ان کے مطلق کیا بیس کروں گا ویڈیو لمبی ہوتی ہے کہ وہ تو میں پاکستان میں ہوں اور یہ میری ٹی شٹ فولی طور پر بھیگی ہوئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ گرمی کا یہ عالم ہے پاکستان میں اور بجلی کا یہ عالم ہے پاکستان میں تو یہاں پر حالات ایسے ہی ہیں اگر آپ کے پاس پیسے ہیں اور آپ کا بھائی جگار لگتا ہے تو لگا لیں بیسٹ ہے سعودی ریبیہ اتنی بھی کوئی بری جگہ نہیں ہے کہ آپ پھر جائیں گے وہاں پر جا کر دیکھیں گے یہ وہ نہیں آپ کا دل لگ جائے گا یہ مجھے پتا ہے خاص کا جدہ